بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بچوں کیسے ہیں آپ اللہ پاک سے امیرت کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ سبھی خیر وافیت کے ساتھ ہوں گے جیسا کہ بچوں جانتے ہیں کہ ہم چپٹر نمبر ٹین پڑھ رہے تھے خارجہ پلیسی فارن پلیسی کے اوپر ہماری بات ہو رہی تھی اور ہمارا آخری ٹاپک ایک رہتا تھا آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے لیکن ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے جو لیکچرز ہیں وہ وقت پر آپ کو مل سکیں تینکیو سو مچ میٹھا آج ہم بات کریں گے پاکستان اور سعودی عرب کے جو تلقات ہیں پاک سعودیہ ریلیشن کیونکہ خارجہ پلیسی کا جو دوسرا پورشن تھا پاکستان اور عالمی برادری اس کے اوپر ہم نے پاکستان اور چائنہ کے ریلیشن پر بات کی پاکستان اور ایران کے ریلیشن اور پھر پاکستان افغانستان اور آج ہماری بات ہوگی پاکستان اور جو سعودیہ ریلیشن کے تلقات ہیں پاکستان اور سعودی عرب ان دونوں ممالک کے آپس میں باہمی تلقات خصوصی بنیادوں پر ہیں سب سے پہلا جو ہمارا ان کے ساتھ تلق ہے وہ روحانی تلق ہے ایک مسلمان ہونے کا تلق ہے ایک اسلامی تلق ہے ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر تلق ہے اور دوسرا سب سے بڑا جو ہمارا مرکز ہے ایمان کا مرکز و محبر خانہ کعبہ شریف اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ شریف اور خانہ کعبہ شریف یہ دونوں سعودی عربیہ میں موجود ہیں جس کی وجہ سے ہمارا تن من دن سب کچھ آقا کے قدموں پر اور اللہ کے اس شہر پر قربان ہے تو یہ تلق ہمارا ایسا تلق ہے کہ اگر ہمارے سعودی عربیہ کے ساتھ تلقات نہیں بھی کسی وجہ سے بنتے تو تب بھی ان دونوں نسبتوں کی وجہ سے ہمارا سب کچھ ہمارا تن من دن سعودی عربیہ پر نشاور ہے قربان ہے اب کیوں کہ سعودی عرب کے اندر مسلمانوں کے مقدس مقامات بھی ہیں اور ہر سال ہزاروں پاکستانی حج اور عمرہ ادا کرنے کے لئے سعودی عرب جاتے ہیں تو اللہ پاک نے دیکھنے کہ ان شہروں کو سپیشلی سعودی عربیہ کو جو مکہ اس کا شہر ہے اور مدینہ شریف ان کو کیسے نوازہ ہے کہ اگر یہ پوری سال کوئی بھی اور کام کاج نہیں کرتے تو پوری دنیا سے جو زائرین ہیں عمرہ اور حج کے لئے آنے والے صرف انہی لوگوں کی آمدن اگر اندازہ لگایا جائے تو پورے سعودی عربیہ کے لئے بیٹھ کر اگر کوئی کام نہ کریں تو اس کے لئے صرف اور صرف حج اور عمرہ کے لئے جو لوگ آتے ہیں ان کے پیسوں سے آنے والا ذریع مبادلہ ہی ان کے لئے کافی ہے اس کے بعد اللہ پاک نے پیارے نبی صلی اللہ کا صدقہ خانہ کعبہ شریف کا صدقہ اللہ پاک نے ان لوگوں کو دیکھیں کہ تیل کی دولت سے میلہ مال کیا آج وہی تیل پوری دنیا میں ان کا بک رہا ہے پوری دنیا کے اندر ان کے تیل کی منڈی ہے تو یہ چیزیں مقدس مقامات اور اس کے ساتھ ساتھ پھر صحابہ اکرام کے مزارات اہلِ بیتِ اطحار سیدہِ کائنات فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بے شمار اور جو امہات المومنین ہیں ان کے مزارات اور ان کے مقدس مقامات بھی اللہ پاک نے اس ملک کے اندر اس شہروں میں پیدا فرمائے مزید یہ کہ دونوں ممالکی خارجہ پولیسی جو ہے اس میں اتحاد اور عالمی اسلام کے بہت سے اصولوں کو اہمیت دی جاتی ہے اور ہمیشہ پاکستان نے سعودی عرب کے ساتھ اس بات پہ زور دیا ہے کہ وہ اسلامی کانفرنس میں اور آرگنائزیشن آف اسلامی کانفرنس میں اس بات پہ زور دے کہ تمام اسلامی ممالک جو ہیں وہ اکٹھے رہیں اور سعودی عرب ان کی سربراہی کے طور پہ مسلمانوں کی حمایت کریں لیکن کچھ سالوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ سعودی عرب غیروں کو نوازنے میں تو آگے آگے ہے خواہ امریکہ ہو اسرائیل ہو اسرائیل کے تسلیم کرنے کی بات ہو یا کوئی اور ایسا ایشو ہو لیکن آپ دیکھیں دوسری طرف کشام کے اندر جنگ لگنے کا سبب کون ہے یمن کے اندر جنگ لگنے کا سبب کون ہے ایران کے ساتھ چڑھائی ہونے والی جو تھی میرکہ کی اس کے اندر سبب کون ہے تو یہ باتیں چند دیکھیں جو سعودی عرب کے انگینسٹ بھی جاتی ہیں لیکن چونکہ یہاں پہ ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کے تلقہ سعودی عرب کے ساتھ کیسے ہیں تو پاکستان الحمدللہ جب سے بنا ہے سعودی عرب نے ہمیں تسلیم کیا ہمارے دورے کیے ہم نے ان کے ممالک کے دورے کیے بہت سے احسانات سعودی عربیہ کے ہمارے اوپر ہیں اور ہم نے بھی الحمدللہ اپنے ان احسانوں کو ان کا کرزہ اتارنے کے لیے روزہ رسول صلی اللہ علم میں اپنے ہمارے جو فوجی ہیں جوان ہیں ہمارے ادارے ہیں سکیورٹی ادارے ہیں ہمارے جو ویسے پرائیویٹ کہلنے کے پبلک سیکٹر کے لوگ ہیں وہاں پہ خانہ کعبہ شریف میں جا کے چاڑو دینا صفائی کرنا اپنے لیے باعث عزت و وقار سمجھتے ہیں ہماری جو آرمی ہے ہمارے جو فورسز کے ادارے ہیں وہ ان مقدس مقامات کی زیارت کرنا اور ان کی حفاظت کرنا اپنے ایمان اور خون کا حصہ سمجھتے ہیں یہ سارا کچھ کی وجہ سے ہے جو اسلام کا رشتہ ہے ایمان کا رشتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا رشتہ ہے اس رشتے کی وجہ سے قیام پاکستان سے پہلے سعودی عرب نے تحریک پاکستان کی حمایت کی اور قیام پاکستان کے بعد یعنی پاکستان بننے کے بعد سعودی عرب نے بقاعدہ پاکستان کو تسلیم کیا ایکسپٹ کیا انیس سو اکاون میں پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان میں پہلا مہدہ بھی ہوا پہلا دستگت ہوا جس سے دونوں ممالک کے درمیان میں دوستانہ تعلقات مزید مضبوط ہو گئے مزید دونوں ممالک کے دوسرے کے قریب آئے نائنٹین ففٹی فور یعنی انیس سو چرنجہ چنون میں شاہ عبدالعزیز نے پاکستان کا پہلا دورہ کیا اور مہاجرین کی عبادکاری کے لیے کیونکہ جو لوگ ہجرت کر کے انڈیا سے آئے تھے وہ مہاجر تھے ان کے عبادکاری کے لیے انتظامات پورے نہیں تھے تو ان کی عبادکاری کے لیے ایک معقول رقم بھی فراہم کی اسی طرح کے نائنٹین سکسٹی سکس انیس سو چھاسٹھ میں شاہ فیصل نے بھی پاکستان کا سرکاری دورہ کیا اور پاکستان کو اپنا دوسرا گھر اور معاشی امداد فراہم کرنے کا اعلان بھی کیا معاشی تعاون کے لیے سعودی ریبیا نے پاکستان کے اندر ایک بینک بھی قائم کیا ہے اسی دل کے فیصل مسجد جو ہے سلام آباد کے اندر وہ بھی سعودی ریبیا کے تعاون سے ہے اسلامی انٹرنیشن یونیورسٹی سلام آباد ہے تو اس کے علاوہ بے شمار اور منصوبے ہیں تو فیصل آباد جس کا نام پہل لائل پور تھا تو اس کی تعمیر و ترقی کے اندر بھی سعودی ریبیا نے کافی بجٹ اور فنڈز فرام کیے تو جس کی بنیاد پر فیصل شاہ فیصل سے محبت اور عقیدت کا احترام کرتے ہوئے فیصل آباد جو لائل پور سٹی تھا اس کا نام شاہ فیصل کے نام پر فیصل آباد بھی رکھا گیا سعودی عرب نے پاکستان میں سیمٹ کے کارخانے اور دیگر فیکٹریوں لگانے کے لیے پاکستان کو ایک ارب رپے کی امداد فرام کی اس کے ساتھ ساتھ دفاعی میدان میں بھی سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کی تعاون مدد کی فنی تعاون ہو خاکسی بھی لحاظ سے ہو اسی کے ساتھ سعودی عرب نے فوج کو جدید خطوب پر منظم کرنے کے لیے گران قدر خدمات سر انجام دی ہیں شاہ فیصل نے اسلام آباد میں فیصل مسجد اور انٹرنیشنل اسلامی یونیویسٹی کی تعمیر کے لیے خطیر رقم عطا کی یہی وجہ تھی کہ پھر فیصل مسجد بھی انہی کے نام پر رکھے گئی اور اسلامی انٹرنیشنل یونیویسٹی اور جیسے کہ میں نے فیصل آباد سیدھی کا بتایا کہ یہ لائل پور اس کا نام تھا پہلے تو دونوں ممالک کے تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ انٹرنیشنل سطح پر ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ برابری کے سطح پر چل رہے ہیں انیس سو پینسٹھ اور اکتر کی پاک بارچ جنگوں میں سعودی عرب نے پاکستان کے موقف کی برپور حمایت کی اور معاشی امداد بھی ہمیں فراہم کی مسئلہ کشمیر کے اوپر بھی سعودی عرب کی قومت نے پاکستان کا ساتھ دیا دوسری اسلامی کانفرنس انیس سو چھتر کے انعقاد کے سلسلے میں شاہ فیصل نے پاکستان کی برپور معاملت کی کہ یہ پاکستان کے اندر منعقد ہوئی لیکن کشمیر کے معاملے پہ اب جو موجودہ ان کے لوگ ہیں ان کی طرف سے جیسا موقف کشمیر کے اوپر اب آنا چاہیے وہ نہیں آ رہا دونوں طرف سے کمی بیشی ہو سکتی ہے جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ سعودی عربیہ کو ایک عالمی لیڈر ہونے کی حیثیت سے ایک عالمی ملک ہونے کے ناتے ایک اسلامی ملک ہونے کے ناتے مکہ اور خانہ کعبہ شریف اور روزہ رسول کی نسبت سے جتنی لوگ ان کی عقیدت و احترام کرتے ہیں وہ مسلمانوں کے اندفاع کے لیے اتنی آواز نہیں اٹھاتے ہیں وہ غیروں کے ساتھ تو تعلقات بنانے کو ترجیح دیتے ہیں اسرائیل ہورس کو ایکسیپٹ کرنے کی بات ہو اب وہی اسرائیل کی فلیٹیں وہاں سے اتر پر سے گزرنا شروع ہو گئی جو پہلے بند تھی کس چیز کی ایسی کمی آگئی حالانکہ دیکھا جائے تو ان کی فوج کا جتنا سرکٹ ہے انتاریس ممالک کا جو اسلامی اتحاد بنا تھا اس کے جو آپ کے پریزیڈنٹ کے چیف کے طور پر چیف آرمی کے طور پر لے جایا گیا وہ جنرل رہی شریف جو ہمارے ساپک آرمی چیف آرمی کو لے جایا گیا ان کی فوج کی ٹرینڈنگ کرنی ہو ان کی فوج کے معاملات ہوں تو وہاں پہ پاکستانی فوج کو سر فریس دیکھا جاتا ہے تو بہرحال موجودہ حکومت نے ان کے تین ارب ڈالر جو تھے تین ارب ڈالر کی کچھ وجوہات کی بنا پر دمکی لگائی گئی تھی کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے یا اور امریکہ کی طرف جھکاؤ کیا جائے تو ہمارے جو موجودہ پی ایم ہیں یہ ان کے اچھی بات ہے کہ انہوں نے تین ارب جو ڈالر تھا وہ کہہ لیں کہ اپنے ملکی خزانے سے اور کچھ چائنہ سے اور باقی ممالک کے تعاون سے لے کے ان کے سامنے رکھ دیا اور آج کے بعد آپ کے اور ہمارے جو تعلقات ہوں گے وہ برابری کے سطح پہ ہوں گے تو جب سے پاکستان بنا ہے تب سے پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات بہت اچھے ہیں اور ان کو مزید اچھا ہی دیکھنا چاہتے ہیں لیکن باقی اسلامی ممالک کا پیچھ اٹھنے کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ غیروں کے ساتھ غیر مسلموں کے ساتھ یہود دونسارہ کے ساتھ دوسریوں کو ترجیح دیتا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ نہیں دیتا جس کی وجہ سے ایران اور یمن اور شام جیسے جو ممالک ہیں عراق جیسے ممالک جو ہیں وہ ان سے خائف ہیں اسی طرح کے افغانستان کے مسئلہ کے اوپر بھی جو سعودی عرب کی حکومت ہے اس نے پاکستان کے موقف کی پوری حمایت کی ہے 1991 کے مشرق وسطہ کا جو انتشار تھا پاکستان نے سعودی عربیہ کے موقف کی نہ صرف حمایتی بلکہ ان کی مدد بھی وہاں پہ کی سعودی عرب کی مقدس زمین کے تحفظ کے لئے پاک فوج کے دستے بیٹھ جائے اسی طرح کے آپ نے دیکھا ہے کہ 1992 میں جب خانہ کعبہ شریف کو جو دشتگر تھے انہوں نے وہاں پہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اس وقت بھی آپ کے ملک سے جو ہمارا آرمی کا دستہ ہے وہ گیا تھا اور سپیشل جس میں اس وقت آپ کے صدر جنرل پرویز مشرف آرمی چیپ بن چکے تھے یہ اس وقت کیپٹن کے درجے پہ اور بعض لوگوں کے نزدیک میجر کے درجے پہ ہوتے تھے یہ بقیتہ اس فورس کے اندر شامل تھے اس فورس کا حصہ تھے جنہوں نے جا کے ان دشتگردوں سے خانہ کعبہ شریف کو آزاد کروایا تھا تو پاکستان کے فوجیوں نے اپنی جان پہ کھلا کیوں اس وجہ سے نہیں کہ صرف پیسوں کی خاطر ہمارے ایمان کا حصہ ہے خانہ کعبہ کی فاضل کرنا اور روزہ رسول کی اور کوئی بھی مسلمان صرف پیسوں کی خاطر نہیں جاتا اگر پیسے ہمیں کوئی نام بھی دے ہم وہاں پہ ہوں بابا شریف کے لیے اور سعودی عرب کے لیے اپنے لیے عزاز اور باعث برکت سمجھتا ہے اسی طرح کے دفاعی میدان میں بھی ہمیشہ سعودی عرب اور پاکستان نے ایک دوسرے کی کھل کے حمایت کی ہے اور ایک دوسرے کی کھل کے مدد کی ہے انیس اوٹھانوے میں پاک سعودی اکنامی کمیشن ریاض میں قائم ہوا اور اسی کے ساتھ ساتھ جس نے پاکستان میں ایک سو پچپن منصوبوں پر کام شروع کر دیا گیا ان کی تکمیل کے لیے معاشی امداد بھی فراہم کی گئی انیس سو نڑی نوے میں پاکستان کے چیف اگزیکٹیف جنرل پرویز مشرف نے سعودی عرب کا سرکاری دورہ کیا دو طرفہ دوستی کے کئی مہدوں پر دستخط بھی ہوئے اسی طرح دور دارہ تین میں پاکستان کے وزیر احسن نے بھی سعودی عرب کا دورہ کیا اور کئی مہدوں کے ذریعے دونوں ممالک کی دوستی کو مضبوط کیا گیا پس پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ قریبی تعلقات موجود ہیں جس کی بنا پر ایک دوسرے پر اعتماد کی فضاء قائم ہے سعودی عرب اور پاکستان کی مضبوط دوستی کو وقت نے بھی ثابت کیا ہے اسی طریقے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جو ہماری موجودہ حکومت ہے نوازشریف صاحب اس سے پہلے تھے ان کے بھی سعودی عرب کے ساتھ تعلقات تھے موجودہ جو پی ایم وزیراعظم عمران خان صاحب ہے اور ان کی جو قبینا ہے انہوں نے بھی بقاعدہ سعودی عرب کے دورے کیے اور سعودی عرب کے دورے کر کے وہاں سے شاہ سلمان عبداللہ کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ ملاقات کی اور اپنائے کا کہلیں کہ ان کو اعتماد کا یقین دلایا پھر وہ لوگ پاکستان کا دورہ کیا اور ان کا شاہیان شان شاہیست اقبال کیا گیا اور انہوں نے یہاں پہ تقریباً نو عرب عرب پہ کی جو آئل ریفائنری تھی اس کا بھی اعلان کیا اور اسی طریقے تین سال کے لیے آپ کو تیل ادار دینے کی آفر بھی کی اور تین ہزار عرب جو ڈالر تھے اس وقت نقدی آپ کو انہوں نے ٹرانسفر کیے یہ وقتی طور پہ عمران خان صاحب کو جب ملک سنبھالا تھا تو ملک کہلنے کے کرزوں اور ڈمارڈول کرزوں کی وجہ سے کافی اتار چڑھا ہوتا اس میں سنبھالنے کے لیے کافی موقع ملا پھر عمران خان صاحب نے مزید ان سے ریکویسٹ کی کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان وہ پاکستانی جو سعودی عرب میں کمانے کے لیے جاتے ہیں جب ان کو کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے تو وہ میرے ملک کے شہری ہیں تو وہ بشندے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ان کا خیار رکھا جائے تو انہوں نے کہا کہ وہ یوں سمجھتے ہیں کہ یسے پاکستان ان کا دوسرا گار ہے تو وہ سعودی بشندے بھی انہی کے اپنے ہیں اور پاکستانی بھی اور اسی طرح کے پھر ان کی سامنے عمران خان صاحب نے ایک اور ریکویسٹ کی کہ جتنے بھی وہاں پہ پاکستانی قید ہیں کئی سالوں سے دس دس بارہ بارہ سالوں سے چھوڑی چھوڑے قیسوں میں ہیں تو ان کو رہا کر دیا جائے اگر ہو سکے تو اس نے وہیں پہ بیٹھے بیٹھے رات کو یہ آرڈر جاری کیا اور صبحوں کو ہی سعودی عرب کی قومت کی طرف سے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ پاکستانی جو لوگ ہیں پانچ سو کا وفد سال سو کا وفد ان کو بقاعدہ ازادی دے دی گئی ہے اور وہ ون بائی ون الحمدللہ رہا ہو کے پاکستان پہنچ چکے ہیں تو یہ وہ چند ایک دونوں ممالک کے درمیان میں خارجہ پلیسی کے تلقات ہیں دونوں حضر اعظم اور بادشاہ سلامت کے درمیان تلقات ہیں جن کو پوری دنیا جو ہے وہ عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں تو انشاءاللہ پاکستان اور صورتی عرب کی دوستی ہے وہ میشہ بہار رہے گی تاکہ آمد جاری اور ساری رہے گی کیونکہ ہمارا خانہ کعبہ شریف اور مقام دین ناشریف کے بغیر ایک منٹ کے لیے گزارا نہیں ہے تو اللہ پاک حرمین شریفین اور حرمین مقدسین کو بھی ہمیشہ قائم و دائم رکھے ان کا سایہ ہمارے سروں پر اور کوئی بھی دشمن کی طرح مالی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا جب تک پاکستانی اور سپیشل فورسز موجود ہیں تو بیٹا یہاں تک آپ کو بات کی سمجھ آ چکی ہوگی اگر یہاں تک کوئی سوال کوئی بات ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اپنے اہل خانہ کا اور اپنے اس چینل کا بھی مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا یہاں تک آپ کا چپٹر نمبر نائن ٹین جو ہے بیٹا خارجہ پلیسی کا وہ مکمل ہو چکا اب صرف ہمارا حقوق کے تفضی نصمہ رہتا ہے اس کے اوپر بات ہوگی تینک یو ٹیک کیر اللہ حافظ اسلام علیکم